transfer of heat in liquids and gases کو سمجھنے کے لئے ہم آگے کچھ اور ایگزمپل دیکھتے ہیں transfer of heat in liquids and gases کچھ اور ایگزمپل دیتے ہیں ایک ایگزمپل ہے کہ جب ہم پانی کو گرم کرتے ہیں جو سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہے کہ نیچے آگ جل رہے ہیں اس کے اوپر یوٹنسل رکھا ہے ہم نے برتن رکھا ہے اس میں پانی ہے پانی جب گرم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو باٹم میں water molecules ہیں وہ گرم ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب آپ کو گرمیں بھی جب آپ پانی گرم کرتے ہیں آپ کی ماں بہنیں آپ خود بھی کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نیچے جب water molecules گرم ہوتے ہیں وہ اوپر آنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس دوران ایک آواز آ رہی ہے وہ سین سین کے آواز آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے اوپر والے جو water molecules ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں وہ ان کی جگہ لیتے ہیں کیونکہ جو water molecules گرم ہو جاتے ہیں نا وہ light ہو جاتے ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو heavier جو سرد water molecules ہوتے ہیں وہ heavier رہتے ہیں وہ جگہ لیتے ہیں اور یہ process continue ہوتا ہے اور پہلے جو water molecules کا مومنٹ وہ سلو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے لیکن جب بہت ٹائم ہوتا ہے تو ان کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور جو نیچے bottom کے ساتھ جو water molecules ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور ان کی جگہ اوپر سے نیچے آتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے process اور کچھ یہاں سے آتے ہیں کچھ ادھر سے آتے ہیں اور جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھاسٹ مومنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو water ہے وہ boil ہونے start ہوتا ہے وہ جب water boil ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ moment of water molecules کتنا تیز ہوتا ہے اور وہ گھر 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 کی آواز آتی ہے ایک example transfer of heat in liquidus transfer of heat in gases جو ہے ہم گھر میں سردیوں کے مہینے میں جو heat کا source استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس heater ہوتا ہے ہمارے پاس بخاری ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو ہے کوئی اور heat source ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک store جیسا ہے heater ہے اور اس میں جو ہے آہ نکل رہی ہے اور جو اس میں کیا ہوتا ہے اب ہم مان لیتے ہیں یہ ایک بند کمرے میں ہم نے رکھا ہے اور گیس heater ہے سپوز اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساب سے پہلے جو اس کے ساتھ اوپر جو ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے اور پھر یہ گرم آئر جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتا ہے کہ water molecules گرم ہونے کے بعد light ہوتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو سرد water molecules ہوتے ہیں وہ جگہ لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے جو آئر گرم ہوتی ہے تو وہ اوپر چلی جاتی ہے lighter ہوتی ہے اور اوپر چلی جاتے ہیں اس کی جگہ جو سرانڈنگ میں آئر ہوتی ہے کمرے میں وہ اس کی جگہ لیتی ہے اور جو ہے یا اوپر جو تھنڈی آوہ آتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے وہ اس کی جگہ لیتی ہے اس طرح سے یہ process continue ہوتا ہے اور بند کمرے میں بہت ٹائم تک جب ہیٹر چلتا ہے تو وہاں پہ جو ہے گرمی کا ایسا سمیں ہوتا ہے جب ہم باہر سے آتے ہیں سردی سے تو بند کمرے میں ہم ہمیں بہت زیادہ گرمی کا احساس ہوتا ہے اس کی مثال آپ کے پاس ہے ہی کہ عام طور پر ہم انٹر میں جو ہے ہمام کا استعمال کرتے ہیں یا ہمام کا کمرہ جو ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اس کے پیج اوپر جو پتھر ہوتے ہیں اور جو ہے جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بہت گرم ہوتا ہے اور دوسری مثال جو ہے بخاری کا کمرہ جو ہوتا ہے وہاں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں انسان اگر تھنڈا بھی ہوگا باہر سے آتا ہے تو اس کو گرمی برداشت نہیں ہوتی یہ کیسے ہوتا یہ تو جو آئر ہوتا ہے وہ ہی گرم ہو جاتا ہے اور جب آئر گرم ہوتا ہے تو ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے ٹھیک تو کمرے میں جب آئر گرم ہوتا ہے تاب ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے تو اس کا ملتہ ہے ٹرانسپر آف ہیٹ جو ہے یہ بخاری سے آئر تک چلے گئی اور پروس آف ٹرانسپر آف ہیٹ جو ہے ہیٹ سور سے آئر میں چلا گیا اور آئر جو پورا کمرے کا گرم ہو گیا اور اس طرح سے پورا کمرہ گرم ہو گیا اور کمرے میں جو بھی چیز ہے چاہے انسان بیٹھا ہے چاہے کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی اسی ٹیمپریچر میں جب ہوتی ہے تو وہ بھی گرم ہو جاتی ہے ہوگی سیکنڈ ایگزیمپل آف ٹرانسپر آف ہیٹ این گیسز اب ہم پروسس آف جو کنویکشن ہے یہ کنویکشن کا پروسس جو ٹرانسپر آف ہیٹ کا ہے یہ لیکوڈز اور گیس میں ہوتا ہے اب ہم ایگزیمپل لیتے ہیں کوسٹل ایریاز میں کیا ہوتا ہے کوسٹل ایریاز ہوگئے وہ ایریاز جہاں پہ جو سمندر نزدیک ہوتا ہے تو جب سن ریز آتی ہیں اوپر سے جیسا کہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آتا ہے جو سن ریز اوپر سے آتی ہے سورج سے تو ایک ہی ٹائم آتی ہے لینڈ پہ بھی واتر پہ بھی اب کوسٹل ایریاز ہے یہاں پہ ایک سیڈ سے واتر ہے دوسرے سیڈ سے لینڈ ہے تو جب سن ریز آتی ہے تو یہ جو لینڈ ہے لینڈ کو ٹائم نہیں لگتا ہے گرم ہونے میں لینڈ جلدی گرم ہو جاتی ہے جو سرفیس آت ہے یہ جلدی گرم ہوتی ہے چاہے مٹی ہے اگر ریت کی ہے تو آن تور پہ کوسٹل ایریاز میں ریت ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ریت ہے اس کو گرم ہونے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے لیکن واتر جو ہوتا ہے جو رات کو بلکل ٹھنڈا ہوا ہے جو سمندر میں ہے واتر اس کو بہت ٹائم لگتا ہے گرم ہونے میں اب تیمپریچر کہاں زیادہ ہوگا اب تیمپریچر ہے یہ لینڈ کے اوپر زیادہ ہوگا اور جو سمندر کی سطح ہے جو سرفیس ہے اس پہ کم ہوگا کا تو پھر ہوتا ہے کوئی آئر مومنٹ سٹارٹ کرتا ہے جیسا کہ میں آپ کو ابھی بھی بتایا کہ کمرے میں جس طرح آئیر گرم ہوتا ہے اس طرح ہی پہ یہاں پہ یہ کیا ہے لیم گرم ہوتی ہے لائند کے آس پاس جو آئر ہوتی ایسے جو ہے تھنڈی ہوا لیتی ہے جو cool air آتا ہے وہ اس کی جگہ لے جاتا ہے اور یہاں سے جو سمندر کیوں کی پاس مہی ہے تو سمندر سے کیا آتی ہے سمندر سے جو ہے cool air آتا ہے جب سمندر سے cool air آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جگہ لیتا ہے جو warm air ہوتا ہے اس کی جگہ سمندر کا cool air لیتا ہے تھنڈا air لیتا ہے تھنڈی آوا لیتی ہے اور جو سمندر سے آنے والا جو ہوا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں sea breeze اس لئے جو coastal areas میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو house build کرتے ہیں اس کا جو front side ہوتا ہے وہ coastal areas کی طرف رکھتے ہیں اور پھر جو ہے وہاں سے جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو sea breeze کی وجہ سے ان کو گرمی سے رہت ملتی ہے ٹھیک ہو گیا دن کا اب رات میں کیا ہوتا ہے رات میں جو ہے رات میں چونکہ دن میں جو water ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور water کو گرم ہونے میں time لگتا ہے اب شام تک پورے دن water گرم ہو گیا سی میں اب ادھر جو ہے land کی surface ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جلدی گرم ہوتی ہے اور جلدی جب سورج گروب ہوتا ہے پھر یہ لینڈ کی surface ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جب لینڈ کی surface cool ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایرت گرد جو air ہوتا ہے وہ بھی cool ہو جاتا ہے اور وہاں جو سمندر کے اوپر سطح کے اوپر جو air ہوتا ہے وہ وارم رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر الٹا مومنٹ ہوتا ہے air کا دن میں سی سے بریز آتی ہے اور رات میں کیا ہوتا ہے رات میں اب سمندر کی طرف جو ہوا جاتی ہے کہاں سے جاتی ہے لینڈ سے جاتی ہے اور اس کو بولتے ہیں لینڈ بریز کیا بولتے ہیں لینڈ بریز اب آپ کو سمجھ آ گیا جو سی بریز ہوتی ہے وہ جو جب دن میں ہوا آتی ہے سمندر سے لینڈ کی طرف اس کو بولتے ہیں سی بریز اور جو لینڈ بریز ہوتی ہے یہ رات میں یہ پروسس ہوتا ہے کہ ہوا کہاں چلتی ہے لینڈ سے سمندر کی طرف چلتی ہے اس کو بولتے ہیں لینڈ بریز ٹھیک اور اس طرح سے جو ہے یہ پروسس آب کنویکشن ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور جو ہے اب تین طرح جو ہے جو ہیٹ ریڈیشن ہے وہ پاس ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کنویکشن جیسے ہم نے سولرز میں دیکھا دوسرا ہوتا ہے کنویکشن لیکویڈز اور گیسز میں اور تیسرا جو ہوتا ہے پروسس یہ ہوتا ہے ریڈیشن اور ریڈیشن کیسے ہوتا ہے جب سورج سے روشنی آتی ہے وہ زمین تک پہنچ جاتی ہے بچ میں ویکیوم ہوتا ہے ویکیوم کا مطلب تک کھا لی جاگا جہاں پہ بھی آئیر بھی نہیں ہوتا ہے تو وہاں سے سورج کی روشنی آتی ہے اور اس طرح سے کس پروسس کیتے ہو ریڈیشن پروسس کیتے ہو آپ کو کوئی کوشن ہوگا وہ آپ آگے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ